آج ہمیں شٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تھرمور ڈائنامکس الیونتھ کلاس کا کیمسٹری کا بہت ہی جوردست چیکٹر ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فیجکس میں بھی الیونتھ کلاس میں آپ کو کیمسٹری میں ملے گا اور الیونتھ کلاس میں آپ کو یہ فیجکس میں بھی ملے گا تو اس کا آپ کو ڈبل فائدہ ہے ڈبل میں جب آپ آو گے تب بھی اس کا فائدہ آپ کو دکھائی دے تو اس کا اور اور فائدہ ہے آپ کو چاہے بورڈ کو چاہے کمٹیشن تو تھرمور ڈائنامکس جو ہے اس کا لیکچر ون ہم سٹارٹ کر رہی ہیں تو اس کے اندر ہم کیا کہا پڑھیں چھوٹی چھوٹی بات نہیں لگے کہ اس سسٹم کیا ہوتا ہے سرانٹنگ کیا ہوتا ہے بانڈری کیا ہوتا ہے پہلے مین بات سمجھنے کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے بانڈری کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ پڑھیں گے اس کے اندر کہ ٹائپ آف سسٹم کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ چیز پڑھیں گے اس کے اندر سسٹم کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے یہ میں نے ایک کنٹینر دی گیا اور اس کے اندر کچھ بھی ہے گیس ہے یا کوئی وارٹر لے لو اس کے اندر تو آپ یہ کنسیڈر کا ہوئے ہو اس کے اندر کہ اس کا پریشر کتنا ہے ٹیمپریچر کیا ہے وولیوم کیا ہے مطلب جو ثرما ٹائنا میں کی سٹڈی ہے پریشر ٹیمپریچر وولیوم ہیٹ ویلڈ جیتنی چیزیں ہیں وہ جس پورشن کے اندر ایک سپیسیفائیڈ ایریہ کے اندر کوئی چیز ہے جیسے مانگو یہ کمرہ تو اسی کے اندر میں معلوم کروں کتنا ٹیمپریچر ہے پریشر کتنا ہے ہیٹ کتنی ہے سنجھنا رہا ہی بات تو ایک پرٹیکولر ایریہ ہے اس کے اندر ہم جو ثرما ڈانامیٹ اسٹڈی کرتی ہیں اسی کو کھلتے ہیں سسٹم اور اس کے علاوہ جو ٹی باہر برشتی ہیں وہ کہلاتی ہے سراؤں میں تو جو پورا یونیورس بنانا ہے وہ کس سے بنا ہے سسٹم جو ایک پرٹیکولر آپ کو ایریہ دے دیا گیا ہے جس کے اندر آپ ثرما ڈانام کی سٹڈی کر رہے ہیں چیزوں وہ سسٹم ہیں اور اس کے علاوہ جو برشتہ یونیورس میں سے وہ سراؤں دیں گے اور جو بانٹری یہ بانٹری آپ کو جو دکھائیں دے رہی ہیں ان دونوں کو الگ الگ کر رہی ہیں اس کو بھولتے ہیں بانٹری یہ چھوٹے چھوٹے ٹرمیں پہلے سمجھیں اب بانٹری آپ پڑھا ہوئے ریل بھی ہو سکتی ایمیجنری بھی ہو سکتی یہ سپڑے ہیں یونیورس جو بانتا ہے وہ کس سے بانتا ہے یہ بانتا ہے سسٹم سے سکتی سسٹم کی ڈیفینیشن کے لوگ ہے لیے سسٹم کیا بتایا گیا پل کو اسپیسی فائل کی پرٹی کلر آپ نے جگہ نہیں دی ہے اس کی یونیورس پارٹ آف دا یونیورس پورے یونیورس پورے یونیورس پرٹی کلر آپ نے یہاں اسپیسی فائل کوئی پارٹ یہاں جس کے اندر ہم کیا کرو رہے ہیں تھرمو ڈانامیٹ سٹڈی کرو رہے ہیں لوگ with is under concederation this آرہا سمجھنا ہوں سمجھنا آگے اندر کنسی دریکشن کام رہا سمجھے چاہو کو لگلو بریٹن ہرم اور ڈائنامک اسٹڈی بھی بول سکتا ہوں جیسے پریشر، ٹیمپریچر، والیوم، ہیٹ اس ٹائپ سے تو جو اسپیسی فائیڈ یہاں پر ایک پارٹ لے گیا آپ نے پورے یونیورس میں سے جس کے اندر آپ اس کو اسٹڈی کروائیں وہ کہلاتا ہے سسٹم اور جو ریس پارٹ ہے یونیورس کا وہ کہلاتا ہے سراؤنی ان دونوں کا جو ایڈیشن ہے وہی کہلاتا ہے یونیورس لیٹھ 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 ہو گیا تبھی یہ نیاں اب آتا ہے سراؤنڈنگ کیا ہے تو سراؤنڈنگ وہ پارٹ ہوتا ہے یونیورس میں سے سسٹم کو مائنس کروائیں لیکوں guys کو لیٹھ لیں گا لیکن اس ٹائپ سے ب확صر نوانیورس which is not a system تو جو ریس پارٹ یونیورس سسٹم نہیں ہوتا ہے اس کارڈ سراؤنڈ وہی سراؤنڈن سراؤنڈ کیلاتا ہے لپی اس کو اٹھا دیں آہ آہ وہ بتایا ہے یہ سسٹم یہ سراؤنڈن اس کو جو سیپریٹ کر لائے یہ ہی کہلاتا ہے بانڈری بانڈری جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سسٹم اور سراؤنڈن سراؤنڈن کو جو سیپریٹ کر دیں وہ کہلاتا ہے بانڈری 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 اور یہ اور یا یہ پاس ہو جائے تو کہلاتا ہے ڈائی آتھا میں تو پاس الیکٹریٹی اور اگر انسولیٹڈ بانڈری جیسے دھرمس ہوتا تو کیا ہوگا اس میں سے الیکٹریٹی پاس نہیں ہوگی تو الیکٹریٹی کے ٹرانسور کے ویسس پر بانڈری کو دو جسوں نے ڈیویڈ کر دیا ہے ڈائی آتھا میں کیا کنڈکٹر اور اگر الیکٹریٹی پاس نہیں ہو تو یہ مصور ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو سسٹم سرامنگ اور بانڈری ایک دن کلیر ہو چکا ہے اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹائپ آف سسٹم کلکو یہ آنکھ ہو گیا تو یہ ٹائپ آف سسٹم جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں دیکھیں ٹائپ کے سسٹم ہوتی ہیں پہلا ہوتا ہے اوپن سسٹم دوسرا کلوزڈ سسٹم اور تھرڈ ڈائی آئیسو لیٹڈ سسٹم اب یہاں رکھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس دیکھیں ایسی سے آپ سمجھتے ہیں یہ سب بار ہیں یہ اس میں لیٹڈ ہے ہم نے آپ نے اس کو ہیٹ کر دیا یہ اس کی ویپر بن رہی ہے اور اوپر سے برکم کھلا ہے یہ سرامنگ یہ ویپر بن رہی ہیں سرامنگ تو آپ نے جب اس سے گرم کرا تو انرگی اندر دے ہیٹ اندر دے اور دیکھیں دیکھوں لیکوڈ ویپر میں کنورٹ ہو اور وہ وہ باہر میں کل گیا مطلب سسٹم اور سراؤنڈنگ کے بیچ میں میٹر جو تھا لیکوڈ تھا اس کا ٹرانسفر ہو گئے اور اس کو جب آپ نے ہیٹ کیا تو اندر کیا چلی گئے ہیٹ ہیٹ بھی ایکسچینج ہو رہا ہے سسٹم اور سراؤنڈنگ کے بیچ میں تو اوپن سسٹم وہ ہوتا ہے سسٹم اور سراؤنڈنگ انرگی اور مہتر اگر انرگی اور مہتر دونوں کا ٹرانسفر ہو جائے بیٹوین سسٹم اور سراؤنڈنگ تو اوپن سسٹم اوپن سسٹم کیا ہوتا ہے اوپن سسٹم اندرگی 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 مہتر اوپن سسٹم اندرگی 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 بیٹوین سسٹم اینڈ ساراں دے اس کو گلتے ہیں اوپنگ سسٹم اگزامپل کیا ہے کہ آپ نے بیٹر لے دیا اس کو اوپر سے کھلا رکھا ہے جس سے میٹر کا ٹرانس کرنے سکتے ہیں اور اسے ایڈ کر دیا ٹھیک نا تو آپ لے سکتے ہیں جو ہوت کافی تیکن ہی نا ویسے یا کنٹینر اور کیسا آنا چاہیے کنٹینر اوپن یہ دیان لگنا بات یہ اوپن سسٹم ٹھیک اب آپ نے پڑھا کلوز سسٹم کیا ہوتا سیکنڈ سمیں خراب نہیں کرنا ہے بلکل یہی فکر ہے بس اس کو اوپر سے بند کر دیجئے تو ہوگا کیا یہاں جو لیکوڑ ہوگا وہ ویپرائز ہوگا لیکن ویپرز بھار ہی نکلیں تو اس کو اگر آپ کلوز کرنے تو مینٹر کا ٹرانسفرنس تو نہیں ہوگا لیکن انرگی کا تو ہوگا وہ تو وال سے ہوگا ہاں تو کون ٹرانسفر اور ہیٹ اس دیا اور کس کے بیچ میں ہوتا ہے سسٹم اور سرانگی اس کو بولتے ہیں کلوز سسٹم یہ ویٹ کا ٹرانسفرنس ہوگا میٹر کا نہیں ہوگا جیسے آپ ہوت کافی کو کلوز کنٹینر میں رہنے انرگی کا ٹرانسفرنس ہوگا کیونکہ دیوارے کیسے ہی کنڈکٹن یہ کنڈکٹن والا ہونی چاہیے تو ہیٹ کا ٹرانسفرنس ہوگا لیکن چونکہ یہ بند ہے اس لیے میٹر کا ٹرانسفرنس نہیں ہوتا اس کو بولتے ہیں کلوز سٹم ٹھیک ہے پیسرا ہوتا ہے آئیسو لیٹر سسٹم اس میں کیا ہوتا ہے ہم ایک بڑھتن دے رہے ہیں اس کی جو دیواریں ہیں وہ انسولیٹڈ جیسے یہ خرمہ ساتھ دیواریں انسولیٹڈ ہیں تو ہیٹ کا ٹرانسفرنس تو ہوگا نہیں سسٹم اور سرانٹنگ کے بیٹھ میں اور اس کے اندر جو بھی چیل ہے لیکویڈ ہے ایسے دے رو یا بے بھر چونکہ یہ کلوز ہے تو میٹر کا ٹرانسفرنس بھی نہیں ہوگا چونکہ یہ وال جو ہے انسولیٹڈ دھرما سے کسی لیے اس میں انرڈی کا بھی ٹرانسپرنس نہیں ہوگا اس کو بہتنی آئیسولیٹڈ لگلیں نید ٹرانسفر اور ہیٹ نور میٹ بیٹوین سسٹم اینڈ سران سسٹم اور سرانڈنگ کے بیچ میں نہ تو میٹر کا ٹرانسپرنس ہے کونکہ کلوز اور نہ ہیٹ کا ٹرانسپرنس ہے کونکہ جیسے آئیسولیٹڈ کسی کاروز ٹرانسپرنس نہیں ہوگا اسے پیٹھیں آئیسولیٹڈ سسٹم ٹرانسپرورپرپرٹی ہیٹ ایکنسپرپرٹی یہ اس میں سے بہت قوشن پریپر میں پہنچھے جا پہلے سے آپ لکھو پھر ہوں extensive اور intensive property شٹارٹ کرنے جائے دیکھیں لکھیں extensive and intensive property extensive property کیا اب نام سے ہی بتا رہا ہے extensive جس کم نیتے دائی سے دیکھ سکتے ہیں لکھ لکھ a property of the system which depend upon them کس میں depend کر رہی ہے یہ depend کرتی ہے جو بھی سسٹر میں ہے اس کا سائز کیا ہے the size of the system جیسے آپ نے برطن دے دیا یہ لے دیا اس کا سائز بڑا ہے اس کا چھوٹا اس پہ depend کرتی ہے اور کس پہ اس کے اندر جو بھی fluid ہے اس کے اندر جو بھی اور اس کے اندر جو بھی اور مینٹر کی امانٹ پہ اس کے اندر جو بھولتے ہیں اس کے اندر جو بھولتے ہیں اس کے اندر جو بھولتے ہیں وہ کہلاتا ہے کیا extensive property جیسے temperature ہے تو آپ دور سے نہیں بتا سکتے وہ چیز چیز ڈھنڈی ہے یا گرام بینہ چھوٹے نہیں بتا پائیں جیسے density کوئی چیز آپ سے کہے کہ وہ سامنے والی چیز دو چیز رکھی ہوئی ہیں same size ایک خالے کی ایک بھاری ہے تو دور سے بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے ہیں تو density ہوا temperature ہوا یہ چیزیں intensive ہیں لیکن جو دور سے پہچان لی جائیں وہ کہلاتی نہیں ہے extensive لیکن کچھ ایسی ہی example ہیں جو آپ کو ابھی سمجھنے تو ابھی دکھنے پہ mass ہے volume ہے number of moles مطلب number of particles جیسے میں آپ سے کہوں یہ تین particle یہ six particle تو آپ دور سے پہچان سکتے ہیں particle جو moles مطلب particle اور بھی کچھ ہیں وہ ہمیں یاد رکھ نہیں ابھی جیسے heat ہینٹ اس پیسیفک ہینٹ اےنْثالپی ہیٹ والدو اےنْثالپی بولدو اے انٹروپی مائنٹر میں پڑھیں گے folk چلکے ہوں تو انتھلپی ہے انٹروپی ہے گیپس فری اینرلی یہ سب جو ہم پڑھا رہی ہیں یہ سب ایکسٹینسیو پراپرٹی ہو اب اسی کالر میں اڑٹا کر دیں کہ جو این چیزوں پر ڈپینڈ نہیں کر دیں وہ نینیں خوٹر میںدے وہ انٹرینسیو پر کڑھ کر دیں ای سھی tu ناؤٹ ڈپینڈ انڈ یہاں یں یہاں سالو پڑھنے وہ ہوں ہوں وہ نہیں خوٹت دمچ کیوں اگر آپ کسی چیز کے کوئی کانچ ہے آپ کے پاس گلاس ہے اس کے دس ٹکڑے بڑھے 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 آپ کو ڈیو کیا آپ کے پاس گناتے ہیں جنھوں جس سے آپ پہچان گے آسانی سے ایکسٹن سے اور اندائن سے وہاں ہیں کہ پی ایچ گھنیا ہوئے گا تو میریان میں پڑھت ہوں ڈیو آج ہوسٹ رہاں جس کو آپ مولادی ہوگی بہت ایمپورٹنٹ ہی آٹھ آٹھہ گل خورسٹ ہے کہ آپ کو ٹینک سی میں پڑھایا گیا ایم ایس جو ہیں وہ انٹینسیو پروپرٹی ہوگی اور جو بھی آپ نے پڑھی تھی ان کے آگے آپ اسپیسیفک لگا گئے اسپیسیفک اینڈھال بھی اسپیسیفک اگر اسپیسیفک یا مولاک لگا دیا جائے ایکسٹینسیو پروپرٹی اگر اسپیسیفک یا مولاک لگا دو تو وہ اینٹینسیو بن جاتا یہ بڑی ایپورٹن چیز ہے جھانے ہیں تو یہ کچھ ایگزامٹل لکھیں ہیں اس میں سے کچھ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو لکھ لو آپ انٹینسیو پروپرٹی لیکن اس کو ابھی میں آگیا آپ کو ابھی میں نے کہا ہے آپ اور بھی بھی لو چاہو تو پیجکس میں ویسپوسٹی ڈائیلیکٹرک کونسٹنٹ یہ لکھ لوگا تو یہ ہم سب جو پڑھیں گی یہ ہوں گی اب میں اس کی آگ کو ہے آپ یہ ہے کچھ اٹینسیو ڈائیلیکٹرکٹرکٹرکٹسٹک ڈائیلیکٹرکٹسٹکرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹ کونسٹیو پہلا یہ ہے کہ سر طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کنٹیجا ہے اس میں مان لو کہ گیس کا ہی بھی ہی ہماری ہے اس کو آپ نے پارٹیشن کر دیا اور یہ دیکھ لو جو چیز ڈیوائیڈ ہو جائے وہ کہلاتی ہے بس اب جیسے ماس اگر آپ نے اسے آدھا کر دیا تو ماس ڈیوائیڈ ہو جائے لیکن کیا تیمپریچر ڈیوائیڈ ہو پایا گا نہیں تیمپریچر سیم رہے گا اگر آپ کوئی کمرہ لے لیں اور اس میں تیمپریچر ٹی ہے مینٹین کیا ہوا ہے اور بیچ میں کوئی پارٹیشن لگانے تیمپریچر تھوڑی ڈیوائٹ اٹھا ہے تیمپریچر تو دونوں پارٹ کا ٹی رہے تو جو سیم رہے وہ انٹینسیو تیمپریچر کیا ہے انٹینسیو اور جو ڈیوائٹ ہو جائے گا اس کو پارٹیشن کرنے پر وہ کہلاتا ہے ایکسٹینسیو جیسے ماس ہے اور یہ تو یہ بہت آسان پریقہ ہے ڈیوائٹ اٹھا ہے جیسے مول مطلب پارٹیکل تو اگر میں اسے ہاف کر دیں تو مول کیا ہونکہ پارٹیکل ڈیوائٹ ہوئی ہے اس کا مطلب مول کیا ہے ایکسٹینسیو ڈیوائٹ اٹھا ہے بڑی امپورٹنٹ پروپرٹی ہے پریشن اسے سمجھو پوچھا جاتا ہے تو پی وی کھولٹو کہنا ہے مانگو کہ کنٹینر تھا اس میں گیس تھی اس کا پریشر پی تھا اب آپ نے پارٹیشن کر دیا تو یہ چیک کرنا ہے کیا پی ڈیوائٹ ہونا ہے ڈیوائٹ ہو جائے گا تو ڈیوائٹ کرنے پر بتائیے ہی آ گیا ہی نہیں آگے ڈیوائٹ کرنے پر پریشن کیا رہا سکتے ہو جو ڈیوائٹ ہو رہا ہے وہ ایکسٹینسیو جو سیم رہ رہا ہے وہ انٹینس ایک کو یہ ہو ہے دوسری سمجھے دوسری پروپرٹی یہ ہے کہ ریشو آف یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے تو ایکسٹینسیو پروپرٹی دوسری پروپرٹی کا جو ریشو ہوتھا ہے کیا ہو جاتا ہے ڈیوائٹ کرنے پروپرٹی کیسے جیسے آپ نے کہاں مولر جیس کا کنسٹریشن ہے یہ ہوتا ہے نمبر آف مولز ڈیوائٹ کرنے پروپرٹی کیسے آپ نے پڑھایا بھی تھوڑی دیر پہلے ڈیوائٹ کرنے پروپرٹی کیسے آپ نے پڑھایا بھی تھوڑی دیر پہلے ایکسٹینسیو ڈیوائٹ کرنے پروپرٹی کا جو ریشو نکل کر آیا وہ کیا ہوگا ڈیوائٹ کرنے پروپرٹی کیسے آپ نے پڑھایا بھی تھوڑی دیر پروپرٹی ڈیوائٹ کرنے پروپرٹی کیسے آپ نے پڑھایا بھی تھوڑی دو تین گلاس جو فلیور اس کے اندر ہوگا کنسٹریشن اس کے اندر ہوگا وہ ہی تو ان تین ہوگا ہونے ہوگا کیں بدل جائے گا ہا سیم رہے تھا ابھی میں نے بتایا تھا اگر چیز کو سیپریٹ کر دو کر سونا اور وہ چیز سیم رہے جو اس میں فلیور ہے وہ اس کے اندر ہوگا تو کنسٹریشن کیا سیم بنی سمجھنا ہے کہ یہاں سے اچھا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دو ایکسٹینسیو پروپرٹی کا ریشو انٹینسیو ہوتا ہے ایسی اب ڈینسٹی دے دو دینسٹی ہوتا ہے ماس اوور بھولیو ماس کے ایسی کوئنٹیٹی ہے ایکسٹینسیو وولیوم کیا ہے ایکسٹینسیو دو ایکسٹینسیو کا ریشو کیا کہلاتا ہے انٹینسیو تو ڈینسٹی جو ہے وہ انٹینسیو ہوگی ہوگیتا ہے تو دو ایکسٹینسیو پروپرٹی کا ریشو جو نکل کر آئے گا وہ انٹینسیو ہوگی تو سیکنڈ پروپرٹی یہ ہوگی تیسرا تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسٹینسیو پروپرٹی ہے کوئی بھی ایکسٹینسیو اس کے اگر آگیا آپ نے اسپیسیفک لگا دیا پر یونٹ ماس کا مطلب اسپیسیفک یا پر یونٹ مول لگا دیا اس کے آئے اسے کہتے ہیں مولا یا پر یونٹ ایکسٹینسیو کے آگے آگے یہ لگا دیا آپ نے اسپیسیفک مولا تو وہ چھیک انٹینسیو پروپرٹی ہے لیکن ای 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 ا ایس پہلا پر یونٹ ماس پر یونٹ ماس کو کہتے ہیں اسپیسیٹ جیسے مان لو این تھالو بھی جیسے این پراؤ بھی فری اینرگی یہ سب کیا تھیں یاد رکھو یہ تھیں ایکسٹینسیٹ اس کے آگے آپ نے اسپیسیفک لگا دی اسپیسیفک انٹ ہیلپی اسپیسیفک انٹ روپنگ یہ سب انٹینسیٹ بنی جائیں تو وہ کہہ رہا اگر ایکسٹینسیٹ پراؤپرٹی کو ریپریجنٹ کر دیا جائے پر یونٹ ماس سے یا پر یونٹ مول سے اس کو کہتے ہیں مولر تو اگر ایکسٹینسیف پراؤپرٹی جو آپ کے پاس تھی انٹھرگی پری اینرگی انٹروپی اس کے آگے مولر لگا دیا ہے پر یونٹ مول کا مطلب مولر تو یہ بن جاتا ہے کیا انٹینسیٹ تو یہ دھیان پرکی ہے ایکسٹینسیف کے آگے لگا دیا جائے اسپیسیفک تو یہ انٹینسیف بن جائے یہ ایکسٹینسیف پراؤپرٹی کو ریپریجنٹ کر دیا جائے مولر اس کے آگے مولر لگا دیا جائے تو وہ بن جائے انٹینسیف تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ پراؤپرٹی کوئی پوچھے انٹھلپی کیا ہے ایکسٹینسیف اور مولر انٹھلپی کیا ہے وہ انٹینسیف تو کسی بھی چیل کے آگے مولر لگا دو یا اسپیسیفک لگا دو تو وہ انٹینسیف بن جائے آراز میں پھورت پراؤپرٹی یہ ہے کہ جو انٹینسیف پراؤپرٹی ہوتی ہے یہ نون ایڈیٹ کروکتی ہے مقلب ان کو آپ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں جیسے ٹیمپریچر کیا ہے انٹینسیف تو کیا میں ٹی او ٹی کو ایڈ کروں تو کیا ٹون ٹی آئے اگر نہیں آئے ٹی او ٹی کو ایڈ کروکے تو ٹی ہے تو ان کو آپ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں نون ایڈیٹ اور جو ایکسٹینسیف ہوتی ہیں وہ ایڈیٹ پراؤپرٹی جیسے ماس ایم ماس میں ایم ایڈ کر دی تو وہ ایڈ جڑ جاتا ہے وی میں وی ایڈ کر دی ایڈ ہو جاتا ہے تو جو ایڈ ہو جائیں ایڈیٹ وہ کہلاتی ہیں ایکسٹینسیف یہ بڑی ایمپورٹنٹ پراؤپرٹی تو مجھے لگتا ہے آپ کو میکزیمم ایکزامپل سمجھ میں آگئے ہوں گے ان پراؤپرٹیوں سے کہ ایکسٹینسیف اور انٹینسیف کیا ہے اس کے پوششن جی ایڈ میں نیڈ میں خوب پوچھے جاتے ہیں اور بورڈ میں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ایلیوند میں خوب چرچے ہوتی ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے گے تو آپ اس کو دھیان رکھیں گے ویسے ایک چیز اور بتا دوں وہ تو آپ کو اچھا لگے گئے ایک چیز اور پڑھانے جا رہے ہیں اس کے اندر پہلے وہ لکھلو تو تب اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے لیکن اسٹینٹ فانکشن کیا ہوتا ہے یا اسٹینٹ ویریویل کیا ہوتا ہے ایک ٹرم ہو پڑھنا ہے اسے لکھلو پہلے پھر سمجھا دیکھیں ایک ہوتا ہے اسٹینٹ فانکشن دوسرا ہوتا ہے پاک فانکشن یہ وہ ہے جو انڈیپنڈنٹ آف پاک ہوتا ہے دیکھ اس دو نوٹ دیپنڈ اپون دا پاک چوزن اس کو پاک سے کوئی لینا دینا نہیں دیپنڈ اپون دا انڈیشیل اینڈ فائنڈ کو دیچھا جیسے دیکھیں یہ کوئی چیٹ ایسے جا رہی ہے اور ایک چیٹ یہ ہوں جا رہی ہے اس پاک سے ایس سے تو یہاں سے چلی اور یہاں پہنچ گئے تو دیکھو اس والے پاک کو دیکھو اے سے بی اور یہ ہے اے سے سی آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ٹیس میں انیشیل سے فائنڈ اور اگر میں یہاں سے چل کے وہیں لڑا ہوں کلوس پاک تو جہاں سے چلا وہیں آگیا تو اس کو بولتے ہیں سٹیل فانکشن اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں آپ اس پاک سے جا رہے ہو یا اس سے جا رہے ہو تو دھیان رکھ لو اگر سائیکلی پروسس ہے تو کیا ہوتا ہے یہ ہمیشہ جیلو جیسے فری انرڈی چینج جیسے آپ نے لو ایم تھالپی چینج یہ کیون فائنل اور انیشل پہ ڈپیلڈ کرتا ہے تو جہاں سے چلے وہیں لوڈا ہے تو ان کا ڈیل ایو جاؤ زیرو دل س جاؤ زیرو تو یہ انیشل اور فائنل پہ دیلڈ کرتے ہیں تو اسے بولتے ہیں سٹیلڈ فانکشن اس مولتے ہیں پہ 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 پاتھ آف دا پروسس اس کے بہت مانے ہوئے اگزام پہ ہوں لکھ لیں ایک تو ہے ورک ایڈ ہے اینڈرگ یہ بہت ہے ایمپورڈنٹ بتا دیں یہ پاتھ پہ ڈپیلڈ کرتا ہے لکھ لیں اینڈرگی نہیں ہی ٹھوڑی ورک اور ہیٹ پاتھ فانکشن باقی یہ سب پڑھ گئے ہیں جیسے یہ پڑھ ڈیا چینجن ٹیمپریچر پڑھ ڈیا تو یہ ٹیول انیشیل اور فائنل پہ ڈپیلڈ کرتے ہیں اگر کلوز پہ سائیکلی کے تو ہی لوٹ آئے گا وہیں آ جائے گا جہاں سے چلا تھا وہیں لوٹ آئے گا تو چینج پہ آ جائے گا زیرہ ہو گیا کلیئے تو اسٹیٹ فانکشن کیا ہوتی ہیں جو انیشیل اور فائنل پہ ڈپیلڈ کرتے ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کونسا راستہ چلائیں اور جو پاس پہ ڈپیلڈ کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں پاس فانکشن چلیئے اب آپ کو اگر یہ ویڈیو گھڑیا لگا ہو لیکچر بان تو آپ اس کو سسکرائب اور لائک جروع کریے تو یہ دھیان لگیں گے ہر ویڈیو کے بعد میں ہمیں کہنا پڑتا جتنے بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ چیز آپ کو خود دھیان لگنی ہے ہی گنم